اگر تو صرف ورکر آتے ہیں تو یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کیونکہ ورکر تو سیاسی پارٹیوں کے جلسوں میں آتے ہیں لیکن اگر عام لوگ آئے اگر ہم نے یہ نوٹ کیا کہ ٹوٹے جوتوں والے اور پھٹے کپڑوں والے جو ہیں وہ بھی جلسے میں شریک ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ عام لوگ جو ہیں وہ بھی اس جلسے میں آئے ہیں ایم ایل این کا گھڑ ہے تقریباً ساری نیشنل اور صبحی اسمبلی کی سیٹیں ماسوہ ایک کے انہوں نے جیتی ہوئی ہیں اور روایتی طور پر بھی یہ مسمبلی نون کا گھڑ سمجھا جاتا ہے بزاہر مہنگائی کے اوپر بیروزگاری کے اوپر باقی چیزوں کے اوپر لوگوں کا ڈیفینیٹلی تکش تشویش تو ہے لیکن کیا وہ تشویش بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچ چکی ہے کیونکہ جب تک کوئی چیز اوبال تک نہیں پہنچتی جب تک کچولا ٹھنڈا نہیں ہوتا اس وقت تحریک کا محول پیدا نہیں ہوتا تو یہ ابھی چیک ہونا ہے کووٹ کے بعد ایک پوری دنیا کی صورتحال بدل گئی ہے وہی چیلنج اپوزیشن کی بھی ہوگا کہ کووٹ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کس طرح کا اتجاج کریں گے کس طرح کی ڈیلیاں کریں گے اور کس طرح کا جلوس نکالیں گے یہ سوال تو ہے لیکن مثلا لاہور سے اگر جلوس جاتا ہے فرض کریں تو بھئی اپنی اپنی گاڑیوں میں ہوں گے الگ الگ جگہ بیٹھے ہوں گے اس میں تھوڑا فاصلہ رکھ لیں کچھ کر لیں لیکن مشکل ہوگا عام طور پر اس طرح کے اعتماد میں اس طرح کے حفاظتی انتظامات یا احتیاطی تدابیر مشکل ہوتی موسیقی موسیقی الٹی میٹ گول تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے کچھ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں اگر ریزگنیشن ہو جائیں اور سینٹ کے الیکشن نہ ہو سکیں یا اس سے پہلے حکومت بدل جائے اب یہ کیا اس گول میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے